پی ٹی آئی کے سال دوہزار نو سے تیرہ تک آمدن اور خراجات میں مطابقت نہیں اکتیس کروڑ روپے کے فنڈ ظاہر نہیں کیے پی ٹی آئی نے تریسٹھ بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے سکروٹنی کمیٹی کا رپورٹ میں انکشاف سکروٹنی کمیٹی کے مطابق سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بتایا کیا ہے کہ پانچ سال میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ایک ارب چونسٹھ کروڑ چھبیس لاکھ سے زائد فنڈ ظاہر لیکن پی ٹی آئی نے ایک ارب تینتیس کروڑ بائیس لاکھ روپے کے فنڈ ظاہر کیے جبکہ نیجی بینکوں کے کھاتے بھی ظاہر نہیں کیے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے صدب موجود ہیں فہیم بتائیے گا رپورٹ میں تازہ ترین نقاط کیا سامنے آئے ہیں کیا انکشافات ہوئے ہیں جبکہ جو ایک ارب چونسٹھ کروڑ سبیس لاکھ روپے کے فنڈز ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں تو یوں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے 63 بینک اکاؤنٹس بھی چھپائے اور 75 بینک اکاؤنٹس میں سے صرف 12 بینک اکاؤنٹس کو ظاہر کیا گیا ہے اس گروپنی کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یوزینینڈ اور کینیڈا کے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تھے ان پر کسی کو رسائی نہیں دی گئی اور مختلف میجی بینکوں کے کھاتے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے گئے ہیں جبکہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف اور ان کے خاتوں کی اور رسیدوں کی مماصلت بھی نہیں تھی اور یوں تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں بڑے پیمانے کے اوپر بیزاپتگیوں کا انکشاف ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس ریپورٹ کے اوپر پریکین سے دس روز کے اندر جواب طلب کرتے ہوئے آج کیس کی سماعت مرتبی کی ہے اور اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تقریباً اکتیس کروڑ روپے کے جو فانڈز ہیں وہ چھپائے ہیں سریف ہیم ہمارے ساتھ ہی موجود رکھ ہم میں آپ پہ جوائن کیا ہے بیورو شیف اسلامباد سوہیل اقبال بھٹی نے سوہیل اقبال بھٹی بتائیے گا اہم انکشافات سامنے ہے اس ریپورٹ سے مطالق مزید ہمیں آپ بتائیے گا دیکھیں یہ بڑا اہم ایک ریپورٹ ہے اور بالخصوص پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اہم گل سے ہم دیکھیں تو بڑا اس کے اوپر سب کی نظریں اس کے اوپر جمع ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے ایک طویل عصے کے بعد بلاخر یہ ریپورٹ جاری کی سماتے ہوئیں کئی سماتوں کے اندر متعلقہ ریکارڈ پیش کیا کہ رلٹی میٹلی اب وہ پورا ساری ایکسسائز کا کرکس ہمارے سامنے آگئے دو چیزیں اس میں بالکل واضح ہو گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو جو پارٹی اکاؤنٹس تھے بینک اکاؤنٹس تھے وہ پروپر مجوزہ قانون کے مطابق مینٹین نہیں کیا گیا یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی اور اس ریپورٹ نے بڑے اپی مانے کی اوپر بیزاب کیوں کی بھی نشاندہ ہی کر دی ہے صرف دیکھیں تو 63 بینک اکاؤنٹس الیکشن سبیشن آف پاکستان سے چھپائے گئے اور جو اماؤنٹ ہے وہ بھی 31 کلوڑ پر کہ اب تک سامنے یہ بھی بڑی اماؤنٹ ہے لیکن جو اس کے پلیٹیکل کونسیکنس ہو سکتے تھے جو تمام سیاتی مداثرین کی اس کے اوپر نظریں جمع ہوئی تھی کہ کیا اس ریپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کس لیول پر جا کر پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا ہے تب سے بڑا جو خطرہ تھا اب تک کی فائنڈنس کے مطابق تو وہ ٹلتا نظر آ رہا ہے بالخصوص اس ریپورٹ میں اب تک کوئی ممنوعہ فنڈنگ کے بات نہیں کی گئی جو سب سے زیادہ تباہ کون ثابت ہو سکتی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو اب تک جو آرڈٹ ریپورٹ سامنے اس میں بضابتیاں ڈیفنیٹل ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں اور ان بضابتیوں کی کریکشن کے حوالے سے لیکن کمیشن آف پاکستان کیا سٹیپس لیتا ہے لیکن جو متلکہ قانون کے مطابق اگر اب تک کی جو ایکسرسائز ہے اس میں کوئی ممنوعہ فنڈنگ اسٹیبلش ہوتی بالخصوص اگر ہم کوئی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کرتے جب وہ ایسے ذرائے جن سے آپ کسی پارٹی کے لیے فنڈز حاصل نہیں کر سکتے وہ اگر اس ایکسرسائز میں اسٹیبلش ہو جاتے تو شاید آج کا دن ہی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بہت بڑی مشکل اور پریشانی کا دن ہوتا لیکن اس وقت تک کی فائلنگز میں یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑے پیمانے کی اوپر اس رپورٹ میں بزابتیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اب الیکشن کمیشنر پاکستان ان بزابتیوں کی کریکشن کے لیے کیا حکمت عملی اپناتا ہے پاکستان طریقہ انصاف اس کو کس طریقے کے ساتھ ان کو کریکشن کرتی ہے عمومی طور پر یہ ایک تاثر ضرور دیا جاتا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز کی جتنی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اگر ان کی اکاؤنٹس کی چھانبین کے قرائے جائے تو اس قسم کے بزابتیاں موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم اگنون کے اوپر اس قسم کے اضامات آئید کرتی آئی ہے اور یہ معاملہ وہاں پر بھی ہے تو شاید یہ آنے والے جنہوں میں بزابتیاں تو حل ہو جائیں لیکن جو ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ تھا وہ اب تک سامنے نہیں آیا سویل اکوال بھٹی یہ بتائی گا اگلی سمات اس کیس کے حوالے سے کب ہوگی اور پاکستان طریقہ انصاف کا آج کی سمات میں موقف کیا رہا ہے دیکھئے باکستان طریقہ انصاف نے تو کچھ چیزوں کو ایکسپٹ کیا ہے جو ان کے رپورٹ سامنے آئی ہیں اب الٹی میٹل جو فائنل ان کی سٹیارجی ہوگی لیگل کنسلٹیشن کے بعد ان کو ان ریگلیریٹیز کو کیسے انڈو کرنا ہے کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن کرنا ہے یہ ان کا موقف آنا تو ابھی سامنے باقی ہے ان کے ایک انتعملی سامنے آنا باقی ہے لیکن وہ چیزیں جو ابھی تک پروائیڈ نہیں کی گئیں تھی ہیں الٹی میٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے اوپر بھی مطمئن کرنا ہوگا جیسے کہ کینیڈا کے اور اس کے ساتھ نیوزیلینڈ کے بنک اکاؤنٹس کی بات کی گئی الٹی میٹلی وہ چیزیں بھی ان کو ظاہر کرنا ہوگی تو یہ چیزیں میرے خیال میں مستقل طور کے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیٹل کرنا پڑیں گی اور آہندہ فیوچر میں کوئی پلٹیکل پارٹی یا سی میسیو ریگلیریٹیز نہ کریں اس کے اوپر بھی میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اپنا واضح طور کے پر لاحامل اپنانا ہوگا اور اس کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی بہت کچھ لرن کریں گی بیٹی صاحب ہمیں اس بارے بتائیے گا کہ اگر اس ریپورٹ کی بنیاب پر کارروائی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے جو آراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے دیکھیں جو مختلف ابھی تک ہم نے قانونی ماہرین سے بات کی اس کے امپیکٹ جانے کی کوشش کی بالخصوص جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی قوانین سے آدھا ہی رکھتے ہیں ان کے مطابق یہ رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مرتب کر کے جاری کروکی ہے اس کا ارکانیں قومی اسمبلی یا ارکانیں صوبائی اسمبلی یا پاکستان ترکنسات کے رہنماؤں کے اوپر کوئی سویر اس کے کوئی کونسٹریکنسز نہیں ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتے تھے جب کوئی ممنوعہ فنڈنگ اس کے اندر اسٹیبلش ہوتی اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ بے ذابتکی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ بے ذابتک ہیں ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہی گا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینر قانوندان اکبر ایس بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اکبر ایس بابر صاحب فرمائیے گا سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر اگر پاکستان طریقہ انصاف تسلی بخش جواب نہ دے سکی تو ان کے خلاف کیا کاراوئی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کیونکہ ابھی وہ جو رپورٹ ہے وہ کافی بڑی رپورٹ ہے تو اس کی ہم ابھی جانچ پڑکا جاری ہے اور انشاءاللہ اس کی بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں ہم اپنا لکھ کے الیکشن کمیشن میں اپنا تجزیہ دیں گے لیکن اس میں جو بڑی اہم ترین باتیں ہیں کہ میرے جو تمام عزامات ہیں میرے عزامات کیا تھے کہ غیر کارونی فنڈنگ ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر غیر کارونی فنڈنگ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈ کیا وہ اس میں نشاندی ہوگی غیر ملکی شہریوں نے فنڈ کیا وہ اس میں نشاندی ہوگی اکاؤنٹس کو بہت بڑے پیمانے پر میں ابھی آپ سے ویسی ایسٹیمیٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں جو سٹیٹ بینک سے آئے کمیٹی رپورٹ کہتی کہ پچاس سے زیادہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی میں چھپائے کفیہ رکھے کنسیل کے بہت بڑا قرائم ہے تو ابھی تو یہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو ابھی کھل رہے ہیں وہ رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ابھی اس میں ہماری جو رپورٹ تھی جو دو آڈیٹرز نے پیش کی تھی کمیشن کو کمیشن کے حکم پہ ہمارے ساتھ ہی اب موجود ہے گا اکبر عبر صاحب ہمارے ساتھ وزیر مملکت اطلاع فروخ حبیب صاحب موجود ہیں بہت شکر آپ کے وقت فروخ حبیب صاحب فرمائیے گا پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو سمات ہوئی ہے اور جو تمام تر تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پر پارٹی موقف کیا ہے آپ پارٹی کیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کو مطمئن کیا جائے گا دیکھیں الیکشن کمیشن جب اس کے اوپر ہیرنگ کرے گا تو اس میں تمام ترچیتیں جو ریپورٹ ہے اس کا ہم بھی جائزہ لے رہے ہیں یہ ریکارڈ تو جو ہے وہ ہم نے خود جمع کروایا ہوا ہے اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف وہ باہر جمعات ہے جس میں پولٹیکل فنڈریزنگ کا کانٹ ٹیپ کیلے کر آئے ہیں اور ہمارے اوپرسیز پاکستان نہیں ہے بیٹونے ملک جو پاکستان کو تیس ارب ڈالر اس ترسیلہ سے زر بھیجتے ہیں وہ ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے ڈونرز ہیں اور تمام ریکارڈ ہمارا جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہے الیکشن کمیشن کی سکوکنی کمیٹی کو ہمیں جمع کروایا ہے ہم نے ریکنسائل کروایا ہے بلکہ جو اکبر ایس بابر صاحب کسی سپیشل آڈٹ رپورت کا حوالہ دیتے ہیں وہ سکوکنی کمیٹی نے آج اس کو کہہ دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سپیشل آڈٹ رپورت نہیں تھی کوئی ایسن این ایسن فرم کے حوالے سے یہ ذکر کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہمارے جو ڈالرز آئے ہیں جو ہمارے پیسے آئے ہیں وہ تمام موجود ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے سکوکنی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کو مزید آگے اس حوالے سے کوئی تقصیقات جو ہے وہ پیٹیشن فرام سے وہ نہیں کر سکا تو اس حوالے سے تو میں سوچتا ہوں کہ تمام ریکارڈ ہمارا کلیر ہے ہم تو آج الیکشن کمیشن سے یہ استضاہ بھی کی ہے کیونکہ یہ سپریم کورڈ کے مطابق تمام سیافی جماعتوں کی سکروٹ نہیں جاری ہے تو اس میں پیپلز پارٹی نون لکھ کے کوفی آکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں جو ہمارے کی ٹیرم آرڈٹ رپورٹ ہے اس کے اندر تو تمام جماعتوں کا جو ہے وہ کیس کو ساتھ ایک طرح جو ہے وہ لے کے چلا جائے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تریسٹ بینک آکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے آج کی کمیٹی کے اندر تو کیا کہیں گے اس حوالے سے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی تریسٹ اکاؤنٹس کا جو ہے وہ سکروٹنی کمیٹی کی جو ریکورٹ ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ تریسٹ اکاؤنٹس کا ذکر نہیں ہے میں نے وہ خود پڑے ہیں اور جو کچھ اکاؤنٹس ہمارے ڈسپنکشنلز ہیں کچھ اکاؤنٹس ہمارے جو ہے وہ سوپوں کے اندر موجود تھے جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو ہم نے وہ تمام ریکارڈ بھی سکروٹنی کمیٹی کو دی رہا ہے اور ایک ایک چیز موجود ہے آج کل کون سا کوئی چیز معلوم کرنا کا مطلب جہاں ہے اگر آپ کو بینک اکاؤنٹ ہے اس بینک اکاؤنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ اوپن فیکٹ ہے آپ کسی بھی بینک سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس میں شبانے والا دو سوال ہی بھی پیدا ہو آج کی ریپورٹ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ مطمئن ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریپورٹ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے تقریباً ایک ارب تین تیس کرو بائیس لاکھ روپے کے فنڈز ظاہر نہیں کیے ہیں نہیں دیکھیں وہ تو ہمارا وہ بھی ہماری کنسائل کروار ہیں ہمارا ٹوٹل ایک ارب تیسک کروڑ بے گاورا نے آپ چلاتے ہیں تو وہ ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کو ہم نے ان کو ریکنسائل جو ہے وہ کروا دیں گے وہ ہماری کنینس ٹیم آمدہ محدود ہے تو یہ ایسا کوئی نہیں دیکھیں دو بنیادی چیزیں جو الزام تھا الزام یہ فارن فنڈنگ تو فارن فنڈنگ کسی جگہ نظر نہیں آرہی کہ فارن فنڈنگ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی بیرونی انٹیٹی سے پیسہ لے کے کسی بینوں نے ملک سے پیسہ لے اس کے مفاد خلاف سام کر رہے تو ایسا تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی نہ کبھی پی ٹی ای نے ملک کے مفاد کے خلاف کسی کو سام کیا ہے دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا یہ ممنوع ذرائع سے فنڈ حاصل جو قانون اس میں اگر کوئی ممنوع ذرائع سے پیسے آتے ہیں جس سے آپ کسی فورن کمپنی سے یا کسی فورن شخص سے کوئی پیسہ آتا ہے تو وہ میکسیمم قانون کے اندر لکھا ہوئے کہ وہ کانٹز آپ کے کانٹسکیٹ ہو جاتے ہیں اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے اکاؤنٹس ہیں اس حوالے سے کیا پاکستان طریقہ انصاف نے رسائی دے دی ہے نیوزی لینڈ اس کو اچھی طرح نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کے کاؤنٹس ہیں نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا میں جو پارٹی کے لوگ وہاں پر نہیں بیٹھے پاکستان تحریک انصال سے بابستہ بسید پاکستان نہیں وہاں پر بیٹھیں اگر وہاں پر وہ کوئی فرانٹریزنگ کرتے ہیں اور پیسہ پاکستان میں آیا ہے تو پھر ہمارے کاؤنٹ پار ہیں جو پیسہ پاکستان آیا ہے اور ہمارے کاؤنٹ میں آیا ہے اس کے ہمارے کاؤنٹ پار لہذا کوئی ادھر سے ادھر سے کہے کہ جناب جی وہ فلانہ کاؤنٹ ہے فلانہ کاؤنٹ ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں ادھر کے قانون کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں توسی کرتا چلو میں نے پہلے ذکر کیا تھا فاروق صاحب ایک ارب تینتیس کروڑ کا وہ اکتیس کروڑ روپے کے فنڈز تھا جس کا معاملہ تھا جس کی وضاحت ابھی آپ کو کرنی ہے یہ بتائیے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کیونکہ میں آپ کو اسپرین کر رہا تھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا وہ میری نظر سے بھی میں نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ ہماری انٹر بینک جو ہمارے اپنے ہی پارٹی کے اکاؤنٹ ہیں ان ترانزیکشنز ہیں جو ہم نے ایک بینک میں اگر سینٹر سیکٹریٹ کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے ہیں تو اس سے انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے دوسرے بینک اکاؤنٹ تو انہوں نے ٹوٹل جو بینک اکاؤنٹ کا بیلنس ہے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے سپروٹنی کمیٹی میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسے پیسے ہیں جو کوئی پیسے ہم نے چھپا رہے ہیں وہ تو ریکنسائل کروا دیں گے ہم نے تو یہ بتانا ہے اصل بنیادی چیز کیا ہوتی ہے فارم ون میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے ان کا سورس کیا ہے یہ ذرائعے کہاں سے ہیں یہ پیسے حاصل کہاں سے کیے گئے وہ ہم نے ان کو اکسپلین کر دی اب جس طرح مثال کے طور کے اوپر آپ نے چار کام تو آپ اگر اپنے ایک اکاؤنٹ سے ایک لاکھ روپے اٹھا کے دوسرے اکاؤن میں ڈال دیں تو وہ آپ دونوں اکاؤنٹ کو اگر ایک ایک لاکھ کنہ شروع کر دیں تو وہ دو لاکھ سو نہیں ہوتے آپ نے اس کا سورس بتانا ہے اصورس تو اس کا ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے فروغ عبیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس عمل کو شفافیت تک پہنچانے کے لیے جو تمام بینک اکاؤنٹ سے پاکستان طریقہ انصاف ان تمام تک رسائی دے رہی ہے کہ تحقیقات کر لی جائیں اور کچھ اور بینک اکاؤنٹس اس کے حوالے سے اگر ذکر آتا ہے تو ان تک رسائی دی جائے گی ہمارے جو تمام بینک اکاؤنٹ ہیں وہ ڈیکلیئرڈ ہیں اور یہ فرمائیے گا یہ جو ریپورٹ ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درست ہے کیونکہ یہ جو الزامات ہیں یہ کسی باہر کے بندے کی نہیں آپ کے اپنے پارٹی کے ایک ممبر تھے جن کی جانب سے لگائے گئے تھے نہیں دیکھیں میں نے پھر آپ کو کہا فریم آپ کو کی کہ اگر کسی کی بھی کوئی آڈٹ ریپورٹ پڑیں گے فینینشل بیننس شیٹ پڑیں گے تو اس میں یہ تمام طرح چیزیں سامنے آئیں گے لیکن جو بنیادی سوال تھا وہ سوال تھا فارن فنڈنگ کا وہ فارن فنڈنگ کا جو معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ تو اس کے اندر کسی جگہ کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہو رہا تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر اب ان کے کیس میں کسی قسم کی کوئی جان باقی رہ گئی پرکوی سب اکاؤنٹس کے حوالے سے منشن تو کر دیا آپ نے وہ بتا بھی دیئے لیکن ان تک رسائی دینا یہ کہا جا رہا ہے آپ ان تک رسائی بھی دیں گے ان کی جی جی تو ہم نے پہلے جمع کروائی ہماری موجود ہیں الیکشن کمیشن میں تو منشن کیا جا رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹس تک رسائی نہیں دی جاری نیوزیلینڈ اور کینیڈا کے اکاؤنٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ سنیں ہم نے بات کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کا فنکشن پاکستان کے اندر ہے اور ہم نے جس طرح میں نے پہلے آپ کو ایکسپرین کیا تھا کہ ہم اکاؤنٹ فار ہیں اس پیسے کے جو پیسہ پاکستان میں آیا اور آ کر ہماری پاکستان کے اکاؤنٹس کے اندر آیا اسی پیسے کے اکاؤنٹ فار ہے نا اثر وائز تو آپ ہوا میں کہتے ہیں جی اچھا جی ہمارا دکھت سیلیا میں پیسے پڑے ہیں ہمارے امریکہ میں بھی پیسے بڑے ہیں جو کوئی پیسہ پاکستان آیا ہی نہیں تو پھر اس کے ہم اکاؤنٹ بل کیسے ہیں